بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے آمین آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو سکھانے والی ہوں پوٹیٹو لزانیا ہم لزانیا بنائیں گے وہ بھی آلو سے پوٹیٹو لزانیا بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے تین عدد آلو یہ درمیان سائز کے آلو ہیں اور ان کو میں نے تینلی سلائس کر دیا ہے اب ہم ان آلو کو ان ٹرے کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے پوٹیٹو کے اوپر آئل ہلکا سا اسے بریزل کر دیں گے ہلکا سا کوٹ کر دینا ہمیں زیادہ آئل نہیں ڈالنا پوٹیٹو کے اوپر آئل لگانے کے بار اب میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سالٹ نمک اب بس ہم اس کے پر ہلکا سا سپرنکل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اوون میں رکھ دیں گے تھرٹی منٹس کے لیے ٹو ہنڈرڈ کی ٹیمپریچر پر تو بیورز اب ہم آگے ہیں اپنے سٹوپ ٹاپ کی طرف جب تک ہمارے پوٹیٹوز بیک ہو رہے ہیں ہم بنا لیتے ہیں اس کا سوس جو کہ چکن کا ہوگا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل آئل زیادہ یوز مت کیجئے گا دو درمیانے سائز کی پیاس اب ہم اسے ہلکا سا لال ہونے تک پکائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے زیادہ آئل یہاں پر یوز نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لازانیاں بناتے ہیں اور اس میں ہم آلریڈی اپنا آئل ڈال دیتے ہیں تو وہ بعد میں بیک ہونے کے بعد سارا آئل اوپر آ جاتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو میری یہ ٹپ آپ کو ایک یہ بھی ہے کہ آپ لازانیا میں آئل کم سے کم استعمال کریں تاکہ بیک ہونے کے بعد چیز کا بھی آئل نکلتا ہے 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ یہ گھر میں ہی تیار کیا گیا ہے جب آپ کے اچھے سے ریڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مینسٹ چکن کھیما یہ کھیما 800 گرامز کا ہے آپ چاہے تو اس میں چکن پھلے بھی یوز کر سکتے ہیں میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں 5 لیگز کے لیے میں نے کھیما پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل باہر آ گیا ہے اور اس کا سارا جو پانی کھا وہ کھلک ہو گیا ہے تو اب باہر ہی آتی ہے مسائلہ ایڈ کر دیں گے تو یہ سارے سپائسی سے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپوز سالٹ 1 ٹیبل سپوز ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپوز دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپوز زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپوز زیرا پاوڈر 1 ٹیبل سپوز کیوپ اوپشنل نمک آپ ہس پہ زائقہ رکھئے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے بسے نمک ایڈ کر لی سارے سپائسیز ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ادر ٹیبل سپوز جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور دو ادر گرین چیلیز اب ہم اسے ٹین مینٹس کے لیے پکائیں گے ہلکیاں سے آپ دیکھ پستے ہیں کہ ہمارا کھیما بن کے ریڈی ہو گیا اور چلیے اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹیبل اب ہم آگے ہیں اپنے لیرنگ کی طرف تو سب سے پہلی لیر ہم لگائیں گے پوٹیٹوز کی اب ہم اس میں ڈال کر دیں گے چکن اور بیشمال سوس اس بیشمال سوس کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں ہی نہیں بیشمال سوس ڈال لے کے بعد ہم اس میں ڈال کر دیں گے مصرلہ چیز مصرلہ چیز مصرلہ چیز نیکسٹ ٹیبل مصرلہ چیز مصرلہ چیز مصرلہ چیز مصرلہ چیز مصرلہ چیز کیسا بنا ہے یہ میں نے نکال لیا ایک سلائس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور کتنا چیزی لگ رہا ہے سو لیٹس ٹرائیٹ بہت مزے دار بہت یمی رانیہ سو لیٹس ٹرائیٹ 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 سو ویورز یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور اس ریسی پر ٹرائیٹ 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 تو یہاں میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی